سب سے جو افسوسناک واقعہ 2019 کے اندر رنما ہوا ہے جس کا تعلق دنیا بشریت سے بھی ہے جس کا تعلق دنیا اسلام سے بھی ہے جس کا تعلق پاکستان سے بھی ہے وہ کشمیر کا علمیہ ہے کہ 2019 میں اگست 2019 میں ہندوستان نے باقیدہ طور پر کشمیر کو اپنا جز وحصہ بنا لیا ہے اور اس کی عطا متنازع حیثیت بھی ختم کر دی ہے پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ اس کو متنازع ثابت کرے آزاد کرانا تو خوابوں میں بھی ان کے اب نہیں آتا صرف یہی عنوان اس کا باقی رکھیں کہ متنازع ہے ہندوستان پاکستان کے ماں بین لیکن یہ علمیہ وقو پذیر ہوا کہ کشمیر اب ہندوستان بن چکا ہے دنیا نے اس کو تسلیم کر لیا ہے مسلمان دنیا نے تسلیم کر لیا ہے اور کشمیر کو ننگلنے پر اس اجدہاں کو اس مگرمچ کو اس منحوس مگرمچ کو نرندرہ مودی کو مسلمانوں نے اپنے اپنے ممالک کے عالی تمغے اور عالی عزازات سے نوازا ہے متحدہ عرب امارات نے اس کو عزاز دیا ہے سعودی عرب نے عزاز دیا ہے بہرین نے اس کو عزاز دیا ہے ان مختلف ممالک نے اس کو عالی عزازات سے نوازا ہے کہ وہ کشمیر کو نوازا بنا کے ننگل گیا ہے اور در حقیقت کشمیر فروخت ہوا ہے کشمیر کا سعودہ ہوا ہے کشمیر کو بیچا گیا ہے اس کے اندر ظاہر ہے جس طرح شروع میں آغاز میں مشلہ کشمیر جب شروع ہوا اس وقت سے ہی پاکستان پیش پیش تھا صفح مقدم پر تھا اور پاکستان نے بعض مواقع پر کشمیر کے لیے سرطن کی بازی لگائی ہے اپنا بہت کچھ پاکستان نے قربان کیا ہے لیکن ہر مارکے کے بعد کشمیر کا مسئلہ مزید الجا ہے سلجا نہیں ہے ایسے لوگ پاکستان میں تھے پاکستان کی افواج میں بھی رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں بھی رہے ہیں جنہیں کشمیر کے ساتھ اخلاص تھا مخلص تھے کشمیر کے بارے میں اور انہوں نے اپنے اخلاص کے مطابق کشمیر کے لیے سوچا بھی ہے اور کشمیر کے لیے اقدامات بھی کیے ہیں اسی طرح عوام کے اندر ہمیشہ کشمیر کے لیے خاص احساس اور جذبہ قائم رہا ہے پاکستانی عوام کے اندر لیکن متاسفانہ پھر پاکستان میں خیانتوں کا دور شروع ہوا اور پاکستان اور کشمیر فروشی کا آئیڈیا تو پہلے سے تھا ان کے ذہنوں میں انفرادی طور پر لیکن پاکستان کے سسٹم میں اور نظام کے اندر یہی شخص متعون ملزم مجرم پاکستان کا جسے سزا موت پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ نے دے دی ہے اور عبرتناک سزا موت سنائی ہے اعلیٰ عدلیہ نے اس کو جنرل پرویز مشرف اس نے خیانت کا راستہ اپنایا خیانت کا راستہ سامنے رکھا کہ امن کام کرنے کے لیے پوری دنیا میں اور اسلامی دنیا میں مشرق وسطہ میں خصوصاً اور اس جنوبی ایشیہ میں خصوصاً امن قائم کرنے کے لیے انہیں تلقین کی گئی یہ تلقین بھی باہر سے تھی ان کے اپنے ذہن نہیں ہیں یہ سوچنے والے انہیں باہر سے یہ تلقین کی گئی کہ فلسطین اور کشمیر کا موضوع ختم کیا جائے خاتمہ کیا جائے اس ایشیو کا یہ بہران ختم کیے جائیں بند کیے جائیں تروازے تاکہ امن قائم ہو مشرق وسطہ میں بھی اور جنوبی ایشیہ میں بھی اور فلسطین اور کشمیر کا موضوع حل کرنے کا مطلب انہوں نے یہ نکالا کہ دونوں کو فروخت کر دیا جائے فلسطین بھی بیش دیا جائے اسرائیل کو اور کشمیر بیش دیا جائے ہندوستان کو فلسطین کی فروخت کا باقیدہ منصوبہ بنا ڈیل ہوئی سودہ ہوا ڈیل آف سنچری کے نام سے صفقت القرن کے نام سے سنچری کا سودہ یہ کشمیر کا فلسطین کا ہوا لیکن فلسطین نے اسے کامیاب ہونے نہیں دیا اور کشمیر بک گیا چونکہ کشمیر کے لیے کشمیر کی پشت پر وہ اناثر نہیں تھے جنہوں نے فلسطین کے اندر کردار ادا کر کے اسے روک لیا ہے کشمیری دیکھتے رہ گئے اور دیکھتے دیکھتے کشمیر فروخت ہو گیا بک گیا بکا کس بہو میں بکا ہے یہ نہیں کہ اس کے بدلے میں ٹکے ملے ہیں اس کے بدلے میں روپے ملے ہیں اس کے بدلے میں ڈالر ملے ہیں یا کشمیریوں کو ملے ہیں یا پاکستان کو ملے ہیں کچھ بھی نہیں ملا مفت میں بکا ہے بکا کس کے بدلے میں کہ آپ کو ہم دہشتگردی کے زمرے میں نہیں کریں گے آپ کو کرزیں دے دیں گے آپ کو قسطیں تھوڑی لمبی کر دیں گے آپ کی کرزوں کی اور آپ کو مثلا بلیک لسٹ نہیں کریں گے دہشتگردی کے ممالک میں اس قیمت کے بہو میں میں اس کے بدلے میں یا آپ کو اقتدار کا موقع تھوڑا سا دیں گے مزید اقتدار کے لطف اندوز ہو جائیں ایک مزے اڑا لیں اس اقتدار کی لطف اندوزی کی قیمت دے کر ان کو کشمیر ان سے لے لیا گیا اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں کسی کو کوئی آواز اٹھانے نہیں دی گئی نہ عوامی سطح پر نہ سیاسی سطح پر بار بار یہ کہا گیا کہ کشمیر کے لیے جو آواز اٹھائے گا وہ پاکستان کا دشمن ہوگا غدار ہوگا پاکستان کے ساتھ خیانت ہوگی کوئی کشمیر کے بارڈر پہ بھی نہ جائے کوئی آزاد کشمیر بھی نہ جائے آزاد کشمیر میں ریلیاں لوگ لے کے گئے انہیں روک دیا گیا کہ نہیں جا سکتے آپ کشمیر کا موضوع کا خاتمہ کر دیا گیا ہے اور یہ خاتمہ عالمی کنفرنسوں میں یہ تیع ہوا ہے یہ مکہ کنفرنس میں تیع ہوا ہے مکہ کے اندر یہ سودا ہوا ہے اور یہ امریکہ کے اندر موجود کنفرنسوں کے اندر یہ سودا ہوا ہے معاملہ ہوا ہے کہ مفت میں کشمیر لے لیا گیا لیکن ظاہر ہے کہ یہ شیطانی عمل تھا جو مگر مچ نے نرندرہ مودی نے مکاری کے ساتھ اور مسلمانوں کی خیانتوں کی وجہ سے یہ کام کر دکھایا ہے عربوں کی خیانتوں کی وجہ سے اور حکمرانوں کی وجہ سے جس طرح پاکستان کے اندر زیاء الحق کا ناجائز اقتدار اس کو اقتدار کے مزے لوٹنے کیلئے اس سے پاکستان خریدا گیا اسے افغانستان میں استعمال کیا گیا اور پاکستان کی تباہی کی بنیادیں افغانستان میں رکھی گئیں جو ابھی تک بھگت رہے ہیں یہ زیاء الحق نے اقتدار کی قیمت ادا کی پاکستان کی تباہی جنرل مشرف نے اقتدار کی قیمت یہ ادا کی اس کا بھی ناجائز اقتدار تھا اور اس اقتدار کے بدلے میں اس نے پاکستان امریکہ کے حوالے کر دیا وہی فورس وہی لوگ جنہیں زیاء الحق نے پالا تھا پرویز مشرف نے انہی کو نابود کرنی کے لیے جو امریکہ کے لیے بنائے گئے تھے امریکہ کی ایمام پر بنائے گئے تھے ہمارے وزیراعظم صاحب امریکہ میں بیٹھ کر کہ آئے ہیں کہ یہ ہم نے بنائے تھے سارے دہشتگار ایران میں بھی جا کر کہہ ہیں کہ یہ ہم نے بنائے تھے یہ سارے مانا ہے اور یہ ان کی جرت ہے وزیراعظم صاحب کی کہ انہوں نے انکار نہیں کیا اور وجہ بھی میں نے بارہا بتائی ہے چونکہ یہ سیاستدان نہیں ہیں سیاستدان ہوتے ڈپلومیٹ ہوتے تو یہ بات بنا کے گول مل کر کے لیکن انہوں نے صاف صاف جو انہیں پتا تھا وہ انہوں نے بیان کر دی اور وہ حقیقت محض تھی جو انہوں نے بیان کیا جس کا اطراف کیا ہے کہ یہ کام ہم نے کیا ہے دونوں کام کی ہیں وزیراعظم صاحب نے دونوں کا اطراف کیا ہے کہ ان کو بنانا بھی جرم تھا غلط تھا زیالحق کے زمانے میں اور مشرف کے زمانے میں ان کو فروغ کرنا پھر امریکہ کے حوالے کر دینا اور امریکہ کو موقع دینا کہ اب جو بنائے تھے خود امریکہ نے اب امریکہ آ کر ان کو تباہ کرے یہ بھی جرم تھا یہ بھی غلط کام تھا دونوں دفعہ افغانستان کے بارے میں وزیراعظم صاحب نے اطراف کیا ہے کہ غلط کام تھا یہ باقیوں کا ضمیر اجازت نہیں دیتا باقیوں میں ضمیر ہے ہی نہیں ہے تاکہ وہ یہ کہہ دیں کہ جی غلط کام کیا تھا جرم کیا تھا ہم نے انہوں نے قبول کر لیا ہے لیکن اس کا نتیجہ آج اقتدار کی موقع اور چانس کی قیمت کشمیر کو بنا دیا گیا ہے کشمیر آپ حوالے کریں اور خود حکومت کریں یہ سب سے افسوسناک واقعہ دوہزار انیس کا ہوا ہے دوہزار انیس در حقیقت منحوس سال گزرا ہے منحوس اس معنی میں نہیں جو جنتریوں میں ہوتا ہے جنتریوں میں جس طرح کہا جاتے ہیں بعض ایام سال کو نحس کہتے ہیں مفروضے غلط مفروضوں کی بنیاد پر کہ چونکہ سورج فلاں برج میں ہے اور اس برج میں سورج جب پہنچے تو نحسط تاری ہو جاتی ہے نہ یہ خرافات ہیں ساری سورج کسی برج میں نہیں جاتا کوئی برج ہے ہی نہیں ہے تاکہ اس میں سورج چلا جائے سورج ٹکا ہوا ہے اپنی جگہ پر منظومہ شمسی اس کے گرد گھومتا ہے اور منظومہ شمسی میں برج نامی کوئی چیز موجود نہیں ہے یہ پرانے سہسدانوں کے فرضیے تھے فلکیات کو مطالعہ کرنے کے لیے ایسی نحسط نہیں ہوتی لیکن یہ نحسط قرآن نے بیان کی ہے ایام نحسات قرآن کریم نے جو ذکر فرمائے ہیں ایام نحسات نحس ایام ہیں کب نحس ایام ہیں وہ ایام جن میں انسان اور انسانوں کے اندر کچھ لوگ آ کر جرم کرتے ہیں جو لوگ آ کر کسی یوم کسی دن جب انسان نحسط اختیار کرتا ہے انسان منحوس عمل انجام دیتا ہے تو وہ ایام نحس شمار ہوتا ہے اسی طرح ایام نحسات میں سے دوزار انیس گزرا ہے جس میں سب نے مل کر منحوس ترین اقدامات کیے ہیں نحسط والے اقدامات کیے ہیں کشمیر کے مطالق منحوس ترین کام کیا ہے عرب دنیا نے اسلامی دنیا نے مسلمانوں نے غیر مسلمانوں نے بہت ہی نحسط والا عمل انجام دیا ہے ان لوگوں نے مدی دیا ہے تحیم کام شرمانوں نے ق取ت